پتہ چلا یہ قول بھی امام دعوت بن علی سے ثابت ہے اور پوری دنیا میں کسی نے انکارنے کیا ہے کہ دعوت بن علی کا ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے بلکہ ہر مشہور فقی بحث میں ان کا حوالہ آتا ہے دوسری صدی حجری میں دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی حجری میں بھی اہل علم یہ فتوہ دیتے نظر آتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک شمار ہوگی دوسری صدی حجری میں ایک نام بڑا مشہور ہے بہت مشہور نام ہے اور یہ نام بھی اکثر فقہی کتابوں میں طلاق کی بحث میں ملتا ہے اور نام محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں مغازی کے سیر کے بہت بڑے ثقہ امام ہیں اور کوئی دنیا کا کوئی مسلک کوئی گروہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جن کے بہت سارے دلائل کی بنیاد ان کی روایات پر کھڑی نہ ہو یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جب اپنے مسلک اپنے فتوے کے خلاف ان کی بات پاتے ہیں تو ان پر جرے شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی مرویات پر سب کا اعتماد ہے سب کا داروں مدار ہے محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ ان کا فتوہ نکل کیا ہے سنت کے ساتھ ان کا فتوہ نکل کیا ہے سنت کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں الاسرم ان کی بہت ساری کتاب ہے ان کی کتاب سے اسرم کی کتاب سے بات نکل ہوئی ہے ایک دوسری کتاب اتوزی لشرح الجامی صحیح جل نبر پچیز صفہ نمبر ایک سو بانبے یہاں پر اس کتاب کے مولک کیا فرماتے ہیں وقال الاسرم اسرم نے کہا اسرم یعنی امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے شاگرد اسرم نے کہا اور اسرم صاحبی کتاب ہے امام اسرم کی جو باتیں نکل کرتے ہیں وہ ان کی کتاب ہوئی سے نکل کرتے ہیں اسرم نے کہا سمیتو ابا عبداللہ یقول میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتی بھی سنا ہے کہتے ہیں امام اسرم امام احمد اپنے وستاد امام احمد رحمہ اللہ کی سند سے ایک حدیث پوری نکل کرتے ہیں جو محمد بن اسحاق کی سند سے آئی ہے کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے دعود سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے ابن اباس نکل کیا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بنایا یہ جو حدیث ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مشہور کتاب مستند احمد میں بھی درج فرمایا ہے تو امام اسرم اپنے وستاد امام احمد سے یہ حدیث نکل کرتے ہیں اس کے بعد آگے کیا نکل کرتے ہیں یہ حدیث نکل کرنے کے بعد امام احمد نے کیا کہا یہی ابن اسحاق کا مذہب ہے وہ کہتے تھے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے سنت نے سنت کی مخالفت کی ہے اس لئے اسے سنت کی طرف لوٹا آئے جائے گیا اور سنت یہ ہے کہ تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی ایک ساتھ ایک طلاق دی جائے ایک بیٹھک میں ایک موقع پر ایک طلاق دی جائے تو اگر کوئی سنت کی مخالفت کرے گا تو اسے پلٹا کر سنت ہی پر لائے جائے گا تو یہ جو فتوہ ہے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا یہ فتوہ ان کی روایت کے ساتھ سندن نکل ہوتے آ رہا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے ان کی روایت سند کے ساتھ نکل کی ہے اور ساتھ میں ان کا فتوہ بھی نکل کر دیا ہے آگے دیکھئے کہا ابن اسحاق ابن اسحاق نے کہا انما ردہا علیہ کہ اللہ کے نبی نے اس نے لوٹایا تھا لئن تلاق کان سلاسا فی مجلس سے نہیں کیونکہ یہ تینوں طلاق ایک مجلس میں دی گئی دیکھیں کتنی واضح بات ہے دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ امام محمد اس روایت کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق کے فتوہ بھی نکل کرتے جا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح سنت سے محمد بن اسحاق رحم اللہ سے یہ بات ثابت ہے اور بھی بہت یہ تو صحیح سنت سے میں نے حوالہ دیا اور باقی کتبیں فق اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری کتابوں میں محمد بن اسحاق رحم اللہ کے فتوہ آپ کو نظر آئے گا یہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی خود امام تحاوی جو حنفی حناف میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب اختلاف العلماء مختصر اختلاف العلماء دیکھیں آپ جل نمبر دو سفر نمبر چار سو باسر اس میں بھی انہوں نے محمد بن اسحاق سے نکل کر رہا کہتے ہیں یعنی تین طلاق کو ایک مانا جائے گا اور امام ابن اسحاق رحم اللہ نے یہ فتوہ دے کر اس کی دلیل لی ہے اخص کی اے اپنی اس روایت سے جسے انہوں نے نکل کیا ہے کہ تلہ کا رکانہ کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تھا ایک مجلس میں پھر وہ غمزدہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ کو ان کے تین طلاق کو ایک کلار دیا وہی بات جو امام احمد نے نکل کیا وہی بات امام تہاوی نے بھی نکل کیا ہے بہرحال یہ دوسری صدی حجری کا ایک حوالہ تھا محمد بن اسحاق رحم اللہ کا کہ وہ بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور پیشے چلتے ہیں پہلی صدی حجری اسے پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا یعنی ابن تیمیہ سے لے کر نبی کے دور تک کوئی صدی کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کسی عالم نے یہ فتوہ نہ دیا ہو کہ تین طلاق ایک ہوگی محمد بن اسے پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا